یہ جو ہمیں خبر ملی ہے کہ گورنمنٹ پٹرول سستہ کر رہی ہے تو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے عوام کے لیے غریب عوام کے لیے بھی گاڑی والوں کے لیے بھی موٹ سیکل رکشہ ڈرائیور سب کے لیے بڑا بینیفٹ ہے کیونکہ جہاں پہ 117 رپے لیٹر تھا پھر 82 ہوا اب اگر داس پندرہ رپے گورنمنٹ اور درہا ریف دے دے تو میرا خیال یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے باقی چیزوں پر بینیفٹ پڑے گا اور پر کے کلومیٹر کے حساب سے بھی لوگوں کو بڑا بینیفٹ ہوگا تو گورنمنٹ کا یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور اس طرح مزید جو نہ وہ مہنگائی کام ہوگی پرول تو سسا کر دیا لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے لیے دوسری لیپی دے نا جو بارہزار رپے کا پیکنج بتایا ہے وہ ابھی تک کسی کو ملا ہی نہیں جن کو ملا ہے وہ بتائیں نا ثابت کرنا کہتے ہیں ہم نے اتنے عرب بانٹ چکے ہیں کدھر بانٹا ہے وہ بتائیں نا ہمیں اگر دس گھرولوں کو مل گیا مولے میں دس لوگوں کو ملا ہے تو باقی کدھر ہیں پٹرول کے ساتھ ہمیں وہ وہ بھی چاہیے کہ جس کے ساتھ ہمیں سب سٹی چاہیے کہ راشن ہو گیا کوئی چینی کوئی آٹا دالیں یہ چیزیں ہمیں سسی ملنی چاہیے اگر یہ ملیں گی تو اس کے ساتھ ہمارا پٹرول کا سنسلا بھی چلے گا ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں گورنمنٹ نے اتنے ہی پیکنج بتایا ہے کہ یہ بھی کریں آپ یہ بھی کریں جس میں ہمیں عمران خان ریلیف فنڈ پہ بھی انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پیسے ملیں گے ہم نے اس میں بیگی چلایا لیکن ہمیں ابھی تک دس پیسے نہیں گورنمنٹ کے طرح سے ملے اور جو قرائے دار ہیں ہم تو وہ کہتے ہی کرائے دو مالک مکان کہتے قرائے دو کہاں سے دیکھ رہا ہے یہ لوگ ڈاؤن کھولیں گے تو ہم قرائے دیں گے نہیں لاک ڈاؤن دی وجہ نال کم بن کروبار بن کروبار نہیں نکل سکتے ہیں ٹائم کتنا گزر گیا تسی دسو اور اے دیت جی سن سستہ ہووی جاند ہے سن فائدہ کی یمن دسو کھانے سے روٹی کیسے نہیں لپ دی بھی کاراوی لوگی بیٹھے ہیں ایتین مینے ہو گئے نے گا سن لوگ ڈاؤن دی وجہ نال سفید پوش بندہ یکی منو کسی دے سم نے ہاتھ نہیں پھلا رہے ہیں کدھر جاوے ہوا اللہ پاک اس ملک تے رحم کرے اور انہ کمرانہ تے رحم کرے کوئی حالات بہتر ہو جاں وگرنہ حالات بہت نازک ہو گئے ہیں یکی منو کچھ لوگ ایسے ایسے سفید پوش لوگ نے کہ جلے یکی منو کسی دے پکھے مر دے پہنے لیکن کسی دے سب نے اپنے ہاتھ نہیں پھلا دے پہنے انہا لوگا تک کی بنے گا گار سنو گورمیل کسے تک پہنچے گی ایک اندین ایسی بارہ آزار پیاد دین دے پہنے پہنے دین دے پہنے یکی منو کتنی لوگ بچارے ایسے نے جنہا روٹی نہیں لوگ دیو آج جیسا کہ آپ نے جانا کے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت پیٹرول سستہ کرنے جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری شہ پر بھی ہمیں ریلیف ملنا چاہیے صرف پیٹرول ہی سستہ نہ کریں باقی دوسروں چیزوں پر بھی ہمیں ریلیف دیا جہا ہے تاکہ شہریوں کے زندگی سانی سے گرسا کے کیمروز میں کھرم ایاد کے ساتھ آرہ بھٹی لاہورٹ نیوز لاہور